بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اپنی نیکش ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں تو چلتے ہیں اب تک کی اہم نیوز کی جانب سب سے پہلے بات کریں گے ریڈ لسٹ کنٹریز کے بارے میں اس کے بعد وزیرہ ٹرانسپورٹ نے کیا اناؤنس کیا ہے برطانوی چھٹیوں کے بارے میں اور اسائلم سیکرز کے بارے میں تیسرے نمبر پر بات کریں گے اور آخر میں سکوٹ لینڈ کی نئی اناؤنسمنٹ جو کہ امیگرینٹس کے حق میں ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ریڈ لسٹ کنٹریز کے بارے میں جو دوست نئے ہیں ان کو میں بتاتا چلوں کہ ریڈ لسٹ جو کنٹریز ہیں وہ کنٹریز ہیں جو کہ انگلنڈ نے ریسنٹلی اناؤنس کی ہیں کہ پندرہ فوری کے بعد جو بھی ان کنٹیز میں سے باشندہ آئے گا یوکے میں اس کو گیارہ نائٹس کے لیے الیون نائٹس کے لیے ان کو جو ہے کرنٹائن کیا جائے گا کسی نہ کسی ہوتل میں اور اس کے جتنے ایکسپنسز آئیں گے وہ وہی برداشت کرے گا جو وہاں پہ رہے گا جو تقریبا سترہ سو پچاس ہے جس میں ہوتل کا کرایا ویکسین اور ٹیسٹ ہیں تین یا چار مرتبہ ٹیسٹ کرنے پڑیں گے اس تمام کے جو ایکسپنسز ہیں وہی بیئر کرے گا جو وہاں پہ رہے گا اس وجہ سے نئے آنے والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ تمام معلومات جو ہیں وہ اپنے پاس رکھیں کہ آنے والے وقت میں پندرہ فوری کے بعد یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوستوں کی طرف سے کومنٹس آئے ہیں جو کنٹیز لسٹ ہے اس کے بارے میں اور اس کو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یورپ سے صرف اور صرف ایک کنٹری کو ایڈ کیا گیا ہے اور وہ کنٹری ہے پرتگال اس کے ساتھ ساتھ ایشیا سے بھی صرف اور صرف ایک ملک کو ایڈ کیا گیا ہے وہ ہے یو اے ای متحدہ عرب امارات ان ممالک کو دو کو دونوں بریازموں سے ایک ایک کو لیا گیا ہے اس کی وجوہات میں بتاتا چلوں کیونکہ ایک نیا وائرس کی قسم جو ہے وہ دریافت ہوئی ہے ساؤتھ افریقہ میں اور ساؤتھ افریقہ سے ہوتی ہوئی اب وہ پرتگال اور یو اے ای تک بھی پہنچ چکی ہے یہی وجہ ہے کہ ان دونوں ممالک پہ پبندی لگائی گئی ہے ان کو ریڈ لسٹ میں انٹر کیا گیا ہے اسی وجہ سے ان دونوں ممالک پہ بھی کیونکہ ان ممالک میں اس نئے وائرس کے کشمریز پائے گئے تھے اس کے بعد افریقہ اور ساؤتھ امریکہ ایسے دو بریازم ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ ممالک کو ایڈ کیا گیا ہے میں سب سے پہلے افریقہ کی بات کروں گا اس میں جو کنٹیز ہیں وہ ہے انگولا، بتسوانا، برنڈی، کیپ بیرتی، دیموکریٹک، ریپبلک آف کانگو، استوانی، لستو، ملاوی، اس کے ساتھ جو اور ممالک ہیں مورتائیہ، مزمبیک، نمبیا، رائیوینڈ، سچلی، ساؤتھ افریقہ، تنزینیا، زمبیا، زمباوے اور ساؤتھ امریکن ممالک میں ارجنٹینہ، بولیویا، برازیل، چلی، کولومبیا، اکواڈور، فرنچ گائنا، گائنا، پاناما، پیروگائی، پیرو، سرنامی، اروگائی اور ونزویلا یہ ممالک ہیں ٹوٹل جن کی اتداد بندی ہے تیتیس اور جن پہ یوکے نے پبندی لگائی ہے اور یہ امپلیمنٹ ہوگی پندرہ فبری کے بعد اس کے بعد اگلی جو ہم بات کریں گے وہ ہے چھٹیوں کو بارے میں جو وزیر ٹرانسپورٹ ہے یوکے کے انہوں نے اطلاع دی ہے تمام برطانویاں کو کہ وہ چھٹیوں کا بالکل فلال پروگرام نہ بنائی کہیں ایسا نہ کر بیٹھیں گے وہ ہوتل بوکنگ کر لیں اور کچھ نہ کچھ اپنے ایکسپنس جو ہے وہ پے کر دیں کیونکہ کوئی بھی گرنٹی نہیں ہے کہ اس سمر میں چھٹیوں پہ جا سکیں یا نہ انہوں نے خبردار کیا کہ ابھی تک دنیا میں بہت زیادہ ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ویکسین شروع بھی نہیں کی گئی اور برطانوی لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ احتیاط کریں اس سمر میں اور بغیر کوئی بھی حکومتی ہدایات کہ کوئی بھی ایسا سٹیپ نہ لیں جس پہ کل کو وہ پریشان ہوں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہایا کہ آنے والے وقت میں ہم ایک ایسا ڈاکومنٹ ایشو کریں گے جو کہ کرونا ویکسین لگوانے والے کو ایشو کیا جائے گا اس کے بعد وہ ٹربل کر سکیں گے انہوں نے بڑے محتاط طریقے کے ساتھ اس کا نام پاسپورٹ نہیں لیا کیونکہ کرونا پاسپورٹ جو ہے لفظ کافی زیادہ بدنام ہو چکا ہے اس پہ کافی زیادہ کریدی سائز کیا گیا اس وجہ سے انہوں نے ڈاکومنٹ کا لفظ استعمال کیا اس کے بعد بات کریں گے اسائلم سیکرز کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلا تقریباً ڈیڑھ مہینے سے کچھ ایسے واقعات یوکے میں رونما ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہوم آفیس خاص طور پہ بہت زیادہ بدنام ہوا انٹرنیشنل لیول پہ اور نیشنل لیول پہ جو آرگنیزیشنز ہیں ان کی ہومر آئیٹس کی ان کی طرف سے بہت زیادہ کریٹی سائز کیا گیا یہی وجہ ہے کہ اب ہوم آفیس پہ بہت زیادہ پریشر بڑا ہے خاص طور پہ آپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں انہوں نے بہت زیادہ کریٹی سائز کیا ہے اسائلم سیکر سے ریلیٹڈ اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسا آنے والے وقت میں نہ کیا جائے جن جن پرولمز کی وجہ سے اب اسائلم سیکرز کو بھوک ارتال کرنی پہ لی اور احتیاج کرنا پڑا اس کے ساتھ جو نئی اپ ڈیٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اور جو پارلیمنٹ کے ایمپیز ہیں ان کے پریشر کے بعد ایک انڈیپینڈنٹ انسپیکٹرز کو خائر کیا گیا ہے جو اب انکویری کریں گے ان رہیشوں کی جن رہیشوں میں اسائلم سیکرز نے ہوم آفز والوں نے اسائلم سیکرز کو رکھا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسائلم سیکرز کو وہاں رکھنے کی وجہ سے انہوں نے احتجاج شروع کیا تھا اور انٹرنیشن لیول پہ اور نیشن لیول پہ بڑی بڑی اورگنیزیشن نے بہت زیادہ کریٹی سائز کیا تھا یوکے کو اور ایمپیز کا یہ کہنا ہے کہ انٹرنیشن لیول پہ یوکے کو بدنام کیا گیا ہے ہوم آفز کے اس ایکٹیوٹیز کی وجہ سے یہاں پہ ایک اور فیکٹر بھی انوالو ہوتا وہ یہ ہے کہ ہوم آفز ڈریکٹ انوالو اس میں شاید نہ ہو کیونکہ یہ تمام رہیشیں اس نے کنٹریکٹر کے ذریعے ہائر کی تھی جو ہوم آفز ہے اس نے سلانہ مختلف کمپنیز کے ساتھ اپنے کنٹریکٹ کیے ہوئے ہیں جن کی ذمہ داری ہے اسائلم سیکرز کو رہیش اور کھانیاں پہنچانے کی اسائلم سیکرز رمیل بری ہو سکتا ہے یہ کہہ کے وہ یہ تمام ذمہ داریاں سہوبتا اس وجہ سے یہ تمام غلطیاں جو ہیں یہ کنٹریکٹرز کی ہیں لیکن فیل حال یہ انکوائری سٹارٹ ہو چکی ہے اور ایک دو دن تک جو انڈپینڈن انسپیکٹرز ہیں وہ دورہ کریں گے جو بیرکس ہیں آرمی کے ان کا اور اسائلم سیکرز سے ملیں گے اور وہاں کا محول چیک کریں گے کیا وہ رہنے کے قابل ہے یا نہیں اس کے بعد سکوٹلینڈ کی بات کریں گے سکوٹلینڈ کے جو ایم پی ہیں ایس این پی پارٹی کے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ وہ پارٹی ہے جو کہ بورو جونسون کو بالکل پسند نہیں کرتی اور وہ پارٹی جو ہے آئے دن کسی نہ کسی طرح سے اس کی حکومت کو کریٹی سائز کرتی رہتی ہے اور یہی وجہ ہے آپ انہوں نے دوارہ سے کریٹی سائز کیا اور اس دفعہ حدف لیا ای ایو سیٹلمنٹ سکیم والے انہوں نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ یورپی یونین کے باشندوں کو ایک ڈیڈلائن دیں کہ فلان ٹائم تک آپ لازمی طور پہ ریجسٹر ہو جائیں ورنہ آپ اللیگل ہو جائیں گے وہ کہتے ہیں کہ ہم سکوٹلینڈ میں ایسا نہیں ہونے دیں گے یورپی یونین والے جب چاہیں کتنی دیر تک چاہیں ریجسٹر ہوں کوئی بھی ایسا قانون ہم نہیں سپورٹ کریں گے جس میں ان کو ایک خاص ٹائم دیا جائے گے اس ٹائم سے پہلے پہلے وہ لازمی طور پہ ریجسٹر ہو کیونکہ جو یوکے ہے اس نے یہ انونس کیا ہے کہ تیس جون دوہزار اکی سے پہلے پہلے ای جو سیٹلمنٹ سکین والے لازمی طور پہ ریجسٹر ہو جائیں ورنہ وہ اللیگل ہو جائیں گے اور ان کو ڈیپورٹ ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے لیکن سکوٹلینڈ کی طرف سے یہ طرفداری ملنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ اپنی قوانین میں تبدیلی کرے یا انگلنڈ کو پریشرائز کرے کہ وہ اس قانون کو ختم کرے یا اس ڈیٹ کو اکسٹینڈ کرے آنے والے وقت میں کیا نئی اپ ڈیٹس آتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ نئی نیوز کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی